اس کے بعد سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں میرے دو سوال ہیں نمبر ایک حیث کی حالت میں لاخون کاٹ سکتے ہیں کیا نہیں کاٹنا چاہئے نمبر دو زمرہ کے معنی بتائیں پلیز زمرہ ایسا نام ہے جو انسانوں کا نہیں رکھا جا سکتا کم سے کم نام نہ رکھا کریں معنی اس کے بری نہیں ہے اس کے معنی گروہ جتھا بھیڑ فوج تو یہ نام رکھنے کے لئے کیا آپ بتائیں اس کے بعد سوال ہے مفتی صاحب کیا مقدس آوران قرآن کی آیات یا اسلامی بکس وغیرہ کو بہتے ہوئے پانی میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا کرنا ہے تو اس کی صورت حال یہ ہے دیکھیں پہلے تو اس کے لئے یہ کام بھی کریں کچھ ایسی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں مجھے تو نہیں پتا میں نے سنا ہے اور کچھ ایسی اورگنیزیشن ہیں جو اس طرح کے کام کرتی ہیں کہ قرآن کریم کے جو بوسیدہ نسخ ہیں وہ اس کو کلیکٹ کرتی ہیں اور پھر اس کو وہ ریوز کر لیتے ہیں تو اگر آپ کہہ دیئے میں ایسے لوگ ہیں یا آپ ایسی جگہ تک یہ چیز پہنچا سکتے ہیں تو سب سے بہتر صورتحال یہی ہے کہ آپ اس کو وہاں پہنچا دیں جو اس کو ریوز کر سکیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے میں نے غلط سنا ہے یا اگر ایسا ریوز ہوتا ہے اور آپ کے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے یا آپ وہاں تک نہیں پہنچا سکتے تو اگر آپ اسے بہتر ہوئے پانی میں ڈالنا چاہیے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو کسی بھاری چیز میں بند کر دیں جیسے موتل وغیرہ ہے اس میں پانی کی بسران کاش کی موتل لے رہے یا پلاکٹک کی اس میں بند کر لیں اس کو اس میں پانی بھر دیں اور اس کو پھر پانی میں ڈال دیں تاکہ وہ ڈوب جائے ٹھیک ہے نا کسی کے پیر وغیرہ منا ہے